اسلام علیکم اسلامہ نوشاہی ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا عبداللہ مال عبداللہ مال گجرات میں موجود ہے تو یہ مال کا انٹرنس ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اچھے چھے کومنٹس کریں حاکہ ہم اور بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں تو یہ مین انٹرنس ہے ادھر سے ہم داہل ہوئے تو اس کے ساتھ ہی کافی زیادہ برینڈز کی دکانیں جہاں پر موجود ہیں جن میں چین ون ہے نشات جو کہ بلکل سٹارٹ میں شروع ہو جاتی ہیں چین ون اور نشات بلکل سٹارٹ میں موجود ہیں میں آپ کو انسٹاگرام پر فالو کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں انسٹاگرام کو اپن کر لینا ہے اور سچ کرنا ہے اسامہ ڈارٹ نوشاہی یہ میری آئی ڈی اپن ہو جائے گی تو اس کو اپن کر کے آپ نے فالو کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پکچرز کو دیکھ کے لائک کر دینا ہے میں اس پر زیادہ تر گجرات کی پکچرز اپلوڈ کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں سونی کا بازار ہے اس کے علاوہ یہ رام پیاری محل کیا ہے اور بھی مختلف قسم کی گجرات کی پکچرز اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ نے اس کو فالو ضرور کر لینا ہے تو یہ مال کا گراؤنڈ فلور ہے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے برینڈز کی دکانیں موجود ہیں جن میں زیادہ تر کپڑے کی دکانیں ہیں کپڑوں کا سامان اور کپڑوں کی دکانیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تانہ بانہ دین ایکس لائن اور بھی مختلف قسم کے برینڈز یہاں پہ موجود ہیں پھلکاری وغیرہ بھی یہاں پہ موجود ہیں تو اس کے علاوہ جیولیری بھی یہاں پہ لگائی گئی ہے جو کہ سٹالز کی صورت میں موجود ہے تو جو گراؤنڈ فلور ہے اس کے بالکل سینٹر میں جیولیری بھی لگائی گئی ہے یہ سینٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تین چار الیویٹر لگائی گئی ہے اور اس پلازر کے چار فلور ہیں یہ دیکھیں جی کافی اچھی کوالیٹی کی جیولیری بھی یہاں پہ لگائی گئی ہے وہ بھی سٹالز کی صورت میں تو آپ اگر جیولیری حریدنا چاہتے ہیں تو یہاں سے حرید سکتے ہیں اور سستی بھی ہے اور میاری بھی ہے مجھے کافی زیادہ کمنٹس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ جیولیری کی شابز کا وزٹ کریں تو آپ ادھر عبداللہ مال میں آکے جیولیری حرید سکتے ہیں عبداللہ مال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عبداللہ مال جو ہے وہ روڈ آف برینڈز پہ موجود ہے جی ہاں روڈ آف برینڈ جو ہے وہ کچیری چوک سے اگر آپ شہر کے اندر داہل ہوں تو وہ روڈ آف برینڈ کلاتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اگر آپ کو روڈ آف برینڈز کا نہیں پتا تو آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے روڈ آف برینڈز کے نام سے جس پہ سارے برینڈز موجود ہیں اور اسی روڈ پہ عبداللہ مال بھی موجود ہے تو آپ اس کا وزٹ ضرور کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب قسم کی رنگز جہاں پہ لگی ہیں اور بہت سستی ہیں میاری ہیں تقریبا تقریبا ڈیڑھ سو سے لے کے تین سو تک کی ایک رنگ مل جاتی ہے مطلب قسم کی ورائٹی جہاں پہ بھی موجود ہے اور یہ دیکھیں بچوں کے کھیلنے کے لیے اور بچوں کا مختلف قسم کا سامان بھی یہاں سے آپ کو مل جاتا ہے پٹوے بغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اور بیلٹ بغیرہ بھی لگے گئے ہیں اور یہ کپڑوں کی دکانے ہیں برینڈز ہیں کپڑوں کے تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک فن ایریا بھی بنایا گیا ہے جسے پلے ایریا بھی کہتی ہیں جسے فن دنیا بھی کہا جاتا ہے جہاں پہ بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں وہ بلکل تھرڈ یا پورت فلور پہ ہے میں یقینی سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ اوپن نہیں ہے آج کل کرونا کی وجہ سے اس کو بند کیا گیا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ بچوں کو لے جا کے ان کو کھلا سکتے ہیں مجھے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کوئی ایسا برینڈ ہے جہاں پہ سیل لگی ہوئی ہوئی ہو تو یہ برینڈ ہے اسے کہتے ہیں نشات لیلن یعنی نشات کا برینڈ ہے تو یہ بھی عبداللہ مال میں اوپن ہے اور ادھر سیل لگی ہوئی ہے تو سیل کچھ اس طرح ہے کہ آپ اگر دو سوٹ خریدتے ہیں تو تیسا سوٹ آپ کو فری میں مل جاتا ہے تو یہ دو سوٹ تقریبا تقریبا دائی سے تین ہزار میں آپ کو ایک سوٹ پڑے گا یعنی اگر آپ چھ ہزار کے دو سوٹ خریدتے ہیں تو ایک سوٹ آپ کو بالکل فری مل جاتا ہے تو آپ اس کا ضرور ویزٹ کریں تو چلیں آپ کو میں سیکنڈ فلور دکھاتا ہوں سیکنڈ فلور پہ بھی فرس فلور کی طرح مختلف قسم کے برینڈ موجود ہیں اور کپڑے ہی ہیں تو سیکنڈ فلور کے ساتھ تھرڈ فلور سٹارٹ ہو جاتا ہے تھرڈ فلور کے اوپر جو ہے وہ فان لینڈ موجود ہے بچوں کے لیے اسے فان لینڈ کہتے ہیں تو یہ ابھی سیکنڈ فلور سے میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں اور یہ اوپر جو ہے وہ تھرڈ فلور ہے اور یہ سیکنڈ فلور ہے تو ابھی آپ کو یہ ویزٹ رہتا ہوں سیکنڈ فلور یہ مختلف قسم کے برینڈز کی شاپس موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے باہر کی شیلز بھی لگائی ہوئی ہیں مختلف قسم کی جو لیف سائٹ پہ ہیں وہ تھرٹی پرسنٹ آف پہ لگائے گئے ہیں اور جس ہم نے چین مان کا برینڈ ہے اور ابھی یہ ہے وہ ہم زلیل ہو رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ عبداللہ مان ہے اور میں ابھی زلیل ہو رہا ہوں موسیقی آپ کو کس طرح کا چین پریس ہے مجھے بڑا سب ٹائم میں بھی آپ کو نکال کر کھا دوں کس طرح کا چاہیے یا کس طرح کا چاہیے عبداللہ مال میں آکے مجھے سب سے زیادہ جو خوبصورت چیز لگی وہ تھی یہ کڈز کارمنٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت فراکس اور بہت خوبصورت جو ہیں وہ ڈریسز بچوں کے لیے موجود ہیں چھوٹے بچوں کے لیے تو یہ بارہ سو پچاس کی ایک فراک ہے اگر آپ کوئی بھی فراک لینا چاہیں تو آپ بارہ سو پچاس رپے ان کو پے کریں جو آپ کو آسانی سے دے دیں گے اس کے علاوہ یہ محترف قسم کے اڈریسز بھی یہ باہر کی جانب لگائے گئے تھے اور یہ بھی سیلز میں موجود ہیں محترف قسم کی سیلز یہاں پہ لگی ہوئی تھیں ٹھلٹی پرسنٹ آف ٹونٹی پرسنٹ آف یہ ان سے پوچھنا پڑتا تھا کہ یہ کون سی سیلز میں ہیں اور یہ کون سی سیلز میں ہیں موسیقی 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 اچھا جی ابدلہ مال میں جو بھی برینڈ موجود ہے وہ سب ہی کوالٹی وائز بہت اچھی ہیں ان کی کپڑے کی کوالٹی بہت اچھی ہے ہر قسم کا کپڑا اور ہر ویرائٹی کا کپڑا آپ کو یہاں سے آسانی سے مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلے سلائے کپڑے بھی موجود ہیں اور انسلے بھی کپڑے موجود ہیں باہر کی جانب جو بھی کپڑے موجود ہیں وہ سیلز میں لگے ہوئے ہیں انجن میں 30% اور 50% تک کا بھی ڈسکونڈ موجود ہے اور یہ آپ دیکھیں کافی خوبصورت ڈریسز جہاں پہ بھی لگائے گئے ہیں لیکن یہ ابھی سیلز میں موجود نہیں ہیں اور ان کی قیمت 3 سے 6000 کے درمیان درمیان آتی ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کا لیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کا لیجئے گا اگلی ویڈے تک مجھے دیجئے اجازت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگے بان